بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں مرد کرتی ہوں آپ تو ٹھیک ہوں گے ارابا گب کو ہمیشہ خوش رکھیں ہر طرح کے تقریفہ سے دور رکھیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں آمین شما آمین تو آج کا ولوگ میں وہیں سے کنٹینیو کروں گی جہاں سے میں نے چھوڑا تھا تو یہاں پر میں نے جو فرینک فرائز بنائی تھی اس کے بعد ولوگ کافی لمبا گئے تو اس کے بعد میں نے اس کو آگے شفٹ کر دیا دوسرے پارٹ دوسرے ولوگ میں میں نے کر دیا اچھا یہ جو ہماری جس نے نہیں دیکھا پچھلا ولوگ جس میں میں نے نوڈلز کیلئے یہاں پر ڈو بنائی تھی تو آپ لوگ پچھلا ولوگ جا کے واش کر سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے اس کی نوڈلز کی ڈو بنائی تھی ٹھیک ہے اس ورے ولوگ میں آپ کو مل جائے گی بس یہاں پر میں نے اس کو اچھی طرح سے اپنا صحیح سے گون لوں گے اس کو بالکل تقریباً دس منٹ تک میں نے دوبارہ سے اس کو گوندا جس کی وجہ سے اس کے سارے لمس وغیرہ ختم ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو بیلنا ہے اور اس کو بیلنا انتہائی مشکل کام ہے بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے یہ بہت ہارڈ ہوتا ہے اور اس کو آپ نے پتلا بہت بہت بلکل اتنے زیادہ پتلا بھی نہیں لیکن کافی زیادہ بیلنا ہوتا یہ سب سے زیادہ محنت والا کام تھا اور پوری جان لگ رہی تھی آپ کی اس میں بس یہاں پر اس کے بعد میں نے اس کے پر ڈسٹ سپریٹ کری ملہا میدہ ہی میں نے اس کے پر ڈالا ٹھیک ہے تو آپ میدہ ہی ڈالیے گا آٹ اپ وغیرہ مت یوز کیے گا تو بس اس کے بعد میں نے اس کے پر ڈسٹ کیا اور ساتھ میں میں نے ایک دوسرے مدف کرنا چاہ رہی تھی کہ میں بیلن کے ساتھ کرو لیکن مجھ سے ہوا نہیں میں کوئی اتنی ایکسپرٹ تو ہونی فرس ٹائم میں نے نوڈلز بنائے اور بہت ہی غصم ریزلٹ تھا اس کا بہت ہی اچھے بنے میری محنت مجھے بہت لگ رہا تھا کہ کہ ہی میں اتنی محنت کروں اور پتہ زیادہ نوڈلز بھی نہ بنے اور بس مجھے کافی دکھ ہوتا اگر اس طرح ہوتا تو لیکن اللہ کا شکر ہے میرے بہت اچھے نوڈلز بنے میں نے آپ پر ایک پر ایک پراؤٹ تھا مطلب ایک فرس ٹائم پراؤٹ ہوا کہ یار مطلب میں نے کیسے بنا لیا مطلب آف کورس ماں باپ کی دعایں ہوتی ہیں جاہر سی بات ہیں اس کے مگر جو نہیں بن سکتی ہیں پاپا سب دعا کر رہے تھے بن جائے میں نے کہا پاپا دعا کرنا بس بن جائے پڑی محنت کری میں نے اس کے بیچے پاپا نے اور میں نے بہت دعا کی میرا لیا تو شکر ہے میرا نوڈلز بن گئے میں اس کے جو ایکسٹرا سائٹس ہیں وہ کٹ رہی ہوں اچھا میں نے اس کو بطلے پتلے سٹرپس میں کٹ لیا یہ سین میں نے اس لئے کٹ کر دیا کیونکہ بڑی ہی میں پوری آ رہی تھی اس کو کٹنگ کرتے ہوئے اس لئے صحیح آپ کو نظر بھی نہیں آتا اس لئے میں نے وہ سین کٹ کر لیا مجھ سے اتنی زیادہ پتلے تو نوڈلز کٹیں نہیں لیکن بس مجھ سے صحیح کٹ گئے نہ زیادہ موٹے کٹیں نہ زیادہ پتلے ٹھیک ہے مجھ سے زیادہ پتلے نہیں ہو پائے فرسٹ ٹائم بنائی تھوڑ میری نائف بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے مجھے نائف بھی چینج کرنی ہے دوسری لانی پڑے گی اور ایسے بھی خراب ہو گئی ہے اب دوسری نائف آئی کی ویسے بھی وکرائید بھی آنے والی تو آئے گی ہی نائف دوسری میں نے اس کو کیا کر رہا اس کو ساتھ میں چائے بھی بنای کیونکہ آپ کو پتا ہے کچھ بھی کر رہے لیکن بابا کو چائے لازمی دینی پڑتی ہے ورنہ بابا ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے اس لئے انہیں سب کو دیکھنا پڑتا ہے انسان کو بڑی مشکلات میں ہوتا ہے ہر چیز دیکھنی پڑتا ہے گھر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ساتھ میں یہ چیز اس کو ولوگز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو بھی کرنا پڑتا ہے بس میں نے کیا کر رہا اس کو میں نے اچھی طرح سے جھاڑ دیا سٹریپس کو تاکہ اس کی جو ایکسٹرا میدہ ہے وہ نکل جائے اب میں اس کو سٹور کر لوں گی کسی بھی زپنگ بیک کے اندر آپ لوگ بھی کر لے گا ٹھیک ہے اس طرح سٹور کر سکتے ہیں آپ لوگ زپنگ بیک کے اندر میں اس کو فریز کر لوں گے فریزر میں لگ دوں گی اور جب بھی مجھے بنانا ہوگا میں نکالوں گی اور آرام سے بنا لوگی تقریباً ایک مہینے کے لئے آپ کی بلکل ٹھیک رہے گی کچھ بھی نہیں ہونے والا اس کو اگر یہ فریز رہیں گی دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بس ان کو نکالنا ہے اور ان کو بوائل کرنا ہے اچھا اس میں نا ایک بات مجھے بتا چلی کہ ہمارے جو نارمل نوڈل ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی سے وہ جاتے ہیں ککو جاتے ہیں بہت جلدی اس کو پکنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو پکنے میں تقریباً دش پندرہ منٹ آپ کو لگ رہے لیکن بہت اتھر ٹیسٹ تھا اور بہت بلکل کلین بلکل آپ کی نظروں کے سامنے بلکل صاف ستھرے بنے ہوئے بلکل مطلب نہ بھروسہ تھا کہ بلکل صاف ہیں گے تو بس میں نے اتنی میں میں اتنا تھک گئی تھی اس وقت پھر میں نے کوئی اتنی حمد تو تھی نہیں کہ میں اس کی سپیگٹی اور نوڈلز بناتی بس میں نے کیچپ مایو دالا ساتھ نے پیاز میرے پاس دوپیر کی کٹیو رکھی تھی جو چاول بنائے تھے نا ہم نے اس کے ساتھ کٹیو رکھی تھی میں نے پیاز دالی بعد میں میں نے اس کے لیے فرنڈ فرنڈ مسالہ بھی ڈال دیا تھا پہلے کو نہیں دالا تھا بعد میں دال دیا میں نے اس کے اندر بس اب یہاں پر میں اس کو کھاؤں گی بہت مزے کہ لگ رہے تھے بہت اچھے لگ رہے تھے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو میری اور جس کو میرا ہارڈ ورک میری محنت پسند آئی ہو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ میں مجھے ضرور گرے گا کہ آج کی ویڈیو کو کیسی لگی بہت جب پچھلا بلوگ دیکھا ہوگا تو ہم لوگ نے چاول بنائے تھے اس کے بعد میں یہاں پر بنا رہی ہوں دال مغمصور کی مغمصور کی دال ہم نے بھگو گئے ردی تھی اس کے بعد میں نے لحسن کا اور کڑی پتے کا بھگار لگایا ہاں کڑی پتہ تھوڑا سا جل گیا مجھ سے پتہ نہیں آج کیا ہو رہا تھا ہر چیز گرے جا رہی تھی ہر چیز کیوں اس طرح کلہ رو گیا لیکن خیار ٹیس خراب نہیں ہوتا ساتھ میں ہلدی کٹی ہوئی مرچے نمک دال کے اس کو چڑھا دیا تھا بس بھی گونے سے آپ کی دال بہت جلدی سے گل جاتی کیونکہ ہمارے پس کوکر بیچے آپ کوکر ڈھالیں مجھ بہت ڈر لگتا ہے اس لئے کیونکہ میں تو بلکل نہیں کر سکتی ساتھ ساتھ میں بات کی بھگار کی بھی تیاری کریں کیونکہ بار بار لحسن کو کیا میں گند بچاؤ گی بار بار تو ساتھ ہی سوچا کہ میں لحسن کو بھی چپٹ جاتے کبھی بھی چمار چلائے گا اور پورا دن آج میرا کیچن میں گزرا میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں آج اور اتنے سارے برطن دھو دھو کر بہت تھک گئی ہوں آج تو مجھے خود بھی فریش ہونے کا بلکل ٹائم نہیں ملا اور بس رات میں فریش آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے یہاں پر بس تھوڑے برطن وغیرہ بھی واش کر رہے تھے تھوڑے نہیں کافی سارے جب برطن دھو رہے ہو رہے تو بڑا ٹائم لگتے اس میں تو ویڈیو میں پتا بھی نہیں چلتا کتنی جلی سے دھل گئے کاش اسی طرح چیزیں بنائیں صبح دوپیر کا کھانا سب کچھ بنایا میں بس نہ بڑے مزے کے دندے کالج کے میں یہ کہوں گی جو لوگ پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہے مہربانی پڑھائی نہ چھوڑے اور میں بس فٹا میں ایڈمیشن لوں گی ابھی ایمکیٹ کا ایگزیم نہیں دی کیونکہ مجھے میڈیکل میڈمیشن لینا میں انگلیش میں ماشرز کروں گی اسے ایمکیٹ کا ایگزیم تو نہیں دوں گی لیکن جب میرا ایگزیم ہوگا تو کافی لیٹ ہے ابھی تقریبا 3-4 مہینے پڑھیں اس میں اس والے ایگزیم میں تو بس ابھی میں کیا کروں گھر کے کام ہمیں کرنے پڑھیں گے خیر گھر کے کام تو میں پہلے بھی کرتی تھی لیکن اب تو مستق کیلئے ہی کرنے پڑھیں گے اور بس دیکھتے ہیں دن ساتھ نے بھائی آئیس کریم بھی لے آیا تو شکر رہے اتنا تھکنے کے بعد کچھ اچھا میلا کچھ میٹھا میلا کھانے کو بس شکر رہے بس یہ میں نے پھر اس کے بعد تھوڑی ہیپی ہوگئے کہ چلو کھانے 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 کے بات آئیس کریم تو ملے گی کھانے کو بس یہاں پر میں دال کو گھوٹ کی گھوٹ کی ہوتی شاید پاپا گھوٹ کی لائکی دیو پاپا نے دال کی کنسسٹنسی کچھ تھوڑی دنا زیادہ تھک نہیں رکھی کی ساتھ میں بوائل کرنے تھے ہمیں چاول تو اسے زیادہ تھک نہیں رکھی میں نے یہاں پر بس بھگار لگا لیں گے میں اس کے اندر تقریبا ہاف کپ سے بھی کم آئل تھا بہت کم آئل تھا کیونکہ میں مجبور یہ میری اس میں نے تین ٹائپ کا لگا دی جس کو چل گئے وہ کھاؤ اور کوئی جو بولے گا کس کا لگا ہے مسکو بلدو کی پیاس کا جو بلے گا لہسن کا نہیں لگا میں بلنے ہاں لہسن کا بھی لگا ہے تین ٹائپ کے میں تڑک لگا بس یہاں پر چاول بھی گو لوں گی اس چاول کے یہ ہیتر سائز بن چھوٹا لیکن اتنا ٹیسٹ فل ہوتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور یہ دکھنے میں اتنا چھوٹا ہوتا ہے بعد میں پک اتنا بڑا ہو جاتا کوئی بھی چان بھی نہیں پائے گا چھوٹا دال دیں گے جب چاول کا پانی تھوڑا کم رہ جائے آدھا کب جتنا اس کے باس کو کبر کر دیں گے تقریبا دس منٹ کے ساتھ میں پیاس اور کھیرہ بھی کٹ کر لیا تھا دال کے ساتھ اچھ رکھنی ہمارے پاس دہی تھا ہمارے پر کھایا اور بس پھر کھیرہ وغیرہ کٹ کر بس میں شیٹ لگائی تو جو لوگ میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دے گا میری ویڈیو میں سب سے دہا انٹرسٹنگ پارٹ جو لگی نا آپ لوگ مجھے کومنٹ میں مجھے ضرور بتائی گا ٹھیک ہے اس سے مجھے اپریسییشن ملے گی آپ لوگوں سے پلیس یہاں پر بس میں نے پہلے ڈھکن ہٹایا پانچ پر مجھے چاول گلگ میں جو بہت لگ رہی تھے نین بھی آرہی تھی ساتھ میں چاول تو گلے ہی نہیں اس کے بعد دوبارہ پانچ پر رکھنا ہی پڑھا مجھے جد دم پر کیا ہو گیا بس یہاں پر میرے اپنے پیرٹ کبھی حال چار پوچھا صبح سے ان کو مطلب پیار تو کیا لیکن ویڈیو میں نہیں دیا نا اس لئے میں بہت دکھا دوں ویڈیو میں اور بس یہاں پر چاول نکال گی پر ڈال ڈال گی اور بس ہمارا ڈینر بھی ریڈی ہے تو نوڈلز ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ کو بتاؤ بہت ہی اچھ نوڈلز بلے میرے اور کافی محلت تو تھی لیکن اگر آپ چاہتے کہ صاف سوز ری چیز اپنے گھر میں بنا لیں بہت اچھی بنا لیں اور پورے مہینے کیلئے فریس کر سکتے تو آپ کبھی بنا سکتے ہر ٹائم بنا سکتے ہیں اور فائن آلی سب سے مزیدار پارٹ ہماری ویڈیو میں آہی گیا جو میرے لیے مزے کا تھا اور مطلب جس کا میں نے انتظار کیا اور جو مجھے فریش کرنے والا تھا آئیس کریم اور یہ کافی مزی آئیس کریم تھی جس میں مطلب چوکریٹ بسکٹ کے چونک دلے میں تھے بڑا اچھا بڑے اچھی سی کوئی کام بھی نہیں چھتا اللہ حافظ